اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت مبارک ہو اور کل پہلا روزہ ہے اور افطار میں دل کرتا ہے کچھ ٹھنڈا پینے کو تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ہیلڈی ٹرنگ بنائی جائے جو کہ ہم افطار میں یوز کر سکیں بہت پیاس لگتی ہے افطار میں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے الائچی ایک چمچ اور بادام چاہیے دو کپ باداموالا یہ دو کپ چاہیے اور یہ چینی چاہیے ہمیں تقریباً ایک کلو میں نے جو الائچی ہے اسے سو کر لیا تھا پانی میں آپ آور نائٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اینجنس یاء تو آپ کو نیمگرب پانی میں اسے بھگو دیں تقریباً گھنٹے کے لیے بادام میں نے آور نائٹ اس کو سو کر کے رکھا تھا پانی میں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہیں تو آپ بھی آ Mill poster کے لیے نیمگرب پانی میں اسے بھگو کے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ان کا جو پر والا چلکا ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور آسانی سے یہ ریموو ہو سکے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی لوگ جو کہ سائی رات میں نے بھگو کر رکھی دی اب ہم اس کا جو پیل ہے اس سے ریموو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جو اس طرح سے اور افطار میں ضروری ہے کہ ہم لوگ کوئی ہلتی ڈرنک لیں کیونکہ سارا دن ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا اور افطار کے ٹائم ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ہم لوگ کچھ تھنڈا سا پییں تھنڈی ڈرنک لیں کوک پی لیں جامے شیر پی لیں روحف سا پی لیں اس طرح کی چیزیں تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ یہ بنایا جائے چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے گرائنڈر چوپر جو آپ کے پاس ہے وہ لے لے بادام پیل کر کے ڈال دی ہے الائچی ڈال دی جو سوکی ہوئی تھی اور ایک کپ پانی ڈالا ہے اب میں اسے گرائنڈ کر لوں گی جی ووئیز آور کر رہی ہوں جناب گھر پہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا ویرس کے لئے سے سب لوگ موجود ہوتے ہیں بہت شور ہوتا ہے اور ابھی بھی لٹرلی پیچھے سے تھوڑا تھوڑا سا شور آ رہا ہے جی یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک بار میں میں نے کیا تو اب یہ موٹا موٹا نظر آ رہا آپ کو بادام ہے یہ بالکل مکس نہیں ہوا پھر سے میں نے پانی ڈالا ہے اسی طرح سے آپ نے ہاف اف کپ پانی ڈال کے اسی طرح سے ہاف اف کپ پانی ڈالنا ہے آپ نے اور اس کو گرائنڈ کرتے جانا ہے بار بار جب یہ بالکل سموت پیسٹ بن جائے گی اس کا مطلب آپ کا بادام بیٹر ریڈی ہے پھر ہم اس کا جو نیکس پریزیر ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو ابھی مجھے ضرورت تھی اس کو اور بلینڈ کرنے کی اس لئے پھر میں نے اور زیادہ اسے بلینڈ کیا ہے اور ہاف اف کپ پانی ڈالا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت اچھا سا پیسٹ بن جائے جی جی اب یہ دیکھیں کتنا اچھا پیسٹ ہے آپ کوئی ململ کا کپڑا لے لیں آپ اور اس میں سارے پیسٹ کو ڈالیں ساتھ میں پانی ایڈ کرتے جائیں تو جو بادام کا جتنا اثر ہوگا جتنا پانی ہوگا وہ سارا آپ کا باہر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں اس طرح سے پانی ڈالیں اس کو کسی سپون کی مدد سے ہلائیں اور یہ اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے بادام دودھ ہو گیا یا نورمل دودھ ہوتا ہے یہ وہ ہو گیا تو یہ ہمارا پانی نکلا ہے بادام کا اچھی طرح سے اس کو نکال لیں اور یہ دیکھیں جی لاسٹ مومنٹ پہ اس کو ایسے کرنا ہے اس کو نچوڑنا ہے اچھی طرح سے اور یہ میں آپ کو دکھا دوں جو اس کو منہ نچوڑ کے اس کا سارا پانی باہر نکال لیا اب یہ بعد میں جو لائٹ بو زیادہ ہو گیا یار سوری یہ اب اس کا جو گودہ تھا یہ باقی رہ گیا جی آپ دیکھیں اب اس کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے پکنے کے لیے تاکہ اس کا چٹارٹ کر سکیں جی جناب اب اس کو دیکھیں بال آ گیا ہے یہ بوائل ہو گیا ہے اس کے پر جھاگ بھی آنا شروع ہو گیا جاگ آپ لوگوں نے بالکل ریموو نہیں کرنی جیسے ہم دوسری چیزوں سے جن پر جھاگ آتی ہے بوائل ہونے سے ریموو کرتے ہیں وہ نہیں کرنی بس آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جہاں کو اس کے اندر ڈیزولز کرنا ٹھیک ہے اسے اتارنا نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اتارا جائے جی اب اس مومنٹ پر جب یہ بوائل ہو جائے اس کو ایک اقبال آ جائے گا تو آپ نے اس میں چینی اٹھ کر دینی ہے چینی اٹھ میں نے ایک کپ چینی اٹھ کر کے پہلے اس کو مکس کیا ہے اس کے بعد پھر میں دوسرا کپ چینی اٹھ کروں گی مگ اٹھ کروں گی ٹھیک ہے آپ نے ایک دم سے ساری چینی نہیں ڈال لی ہافہ پوشن میں چینی ڈال کے اسے پہلے مکس کرنا ہے پھر واپس سے دوسرا پوشن چینی کا ڈال لی میں نے مکس کیا پہلے چینی ڈالی اسے مکس کیا اس کے بعد اب یہ میں چینی کا دوسرا پوشن ڈال رہی ہوں بیچ میں یہ دیکھیں اور اسے پھر سے مکس کیا ہے میں نے اس طرح سے اسے اچھے سے مکس کریں اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں اس کو پکنے کے لیے تقریباً آپ کو میکسیمم سے دو سے دھائی گھنٹے لگیں گے کیونکہ ہم نے جو اس میں پانی ڈالا تھا اسے خوش کرنا ہے اور پانی خوش کرنے کے لیے ہمیں دو سے دھائی گھنٹے تو لازمی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پک پک کے سیرپ کتنا رہ گیا ہے یہ لکھ دیکھیں اب یہ اس کی لکھ ہے ریڈیش لکھ ہے یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک بھی ہو گیا اور کتنا کم ہو گیا میں نے کتنا سارا پانی ڈالا تھا اس میں اور اب کتنا کم رہ گیا یہ بنانے کے بعد اسے آپ کسی جگ میں یا کسی ششے کے برطن میں چھان کر نکال لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ بہت گرم ہے اس لیے میں اس کو کسی پلاسٹک کے برطن میں نہیں نکالوں گی اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر میں اسے بوٹل میں ڈال کے تو فریج میں سٹور کر لوں گی یہ دیکھیں دو کپ بادام سے آپ کا کتنا سارا بن گیا اور یہ جو بادام کا گودہ تھا اسے ویسٹ نہیں کیجئے گا کوئی کھیر بنائیں فرنڈی بنائیں اس میں یہ ایڈ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بادام اور الائچی دونوں ہیں تو یہ آپ کا ویسٹ نہیں ہوگا اسے سٹور کریں فریج میں رکھ لیں یہ بھی یوز ہو جائے گا جی اب جو میرا میں نے صرف بنایا تھا وہ ہو گیا ہے تھنڈا اور اسے میں تھنڈے پانی میں ڈال کے مکس کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں میرے پاس تھنڈا پانی اس کے لئے آپ کو چاہیے فل تھنڈا پانی اور میں جتنا میٹھا لیتی ہوں اسی ساب سے میں اس میں صرف دو سے دھائی چمچ ڈالوں گی بادام سربت کے کیونکہ میں زیادہ میٹھا نہیں لیتی تو مجھے جتنا میٹھا سوٹ کرتا ہے میں اتنے چمچ ڈالوں گی آپ لوگوں کو جتنا میٹھا سوٹ کرتا ہے آپ اسی ساب سے چمچ ڈال لیے گا میں اپنے ایک گلاس پانی میں دو سے ڈھائی چمچ ڈال دیں تو اس کو مکس کریں اور اس کی لپ دیکھیں کتنی مزے کی ہے کتنا اچھا لگ رہے یہ اور افطار کے ٹائم بہت ہی یمی بہت لیشیز یہ ڈرینگ پنے گی آپ کی اور بہت ہی تھنڈی تھنڈی اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر اپتہ تھنڈی ڈرینگ بھی جائے گی اور جو کہ ہلتی بھی ہوگی ہی ہلتی ڈرینگ ہوگی پلیز 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 میری بیک بوائز جو ہیں انہیں وائٹ کیجئے گا اور جی اب یہ جو ہے بیسل سیڈز جس سے کہ تلتن لنگا بھی کہا جاتا ہے مجھے یہ بھی بہت پسند ہے ہاف میں نے ویسے پیا اور ہاف میں میں نے اسے مکس کر کے آپ کو یہ بھی دکھا دیا کہ آپ اس طرح سے بھی پی سکتے ہیں سیمپل پینا چاہیں سیمپل پی لیں اس کے ساتھ پینا چاہیں